ہیڈکورٹر سے تمام الیکشنز کی خبروں کے ساتھ میں ہوں رابعہ آنم اور بلٹن میں میرا ساتھ دیں گے ساتھی اینکر وجی سانی سب سے پہلے جیو ہیڈلائن سب سے آگے متوالوں کا جشن کاف لیگ صرف ایک اور این پی قومی ساملی کی ایک نشد اس بھی نا جیت سکی تحریک انصاف نے خیبر پکپونکوا میں لال ٹین کی بتی گن کر دی کارکن پر جو مسلمی گنون کے صدر میاں نواز شریف نے تمام پارٹیوں کو مذاکرات کی دعوت دے دی کہتے ہیں ملک و قوم کی خوافر سب کو ایک اچھا کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کی نون لیگ کو مبارک بات آسد عمر کہتے ہیں خیبر پکپونکوا میں ان کی جماعت حکومت بنائے گی این پی کے غلام احمد بلور قومی اساملی اور میاں افتقار حسین صوبائی اساملی کی نشدتوں پر ہار گئے غلام احمد بلور کہتے ہیں عوام کا فیصلہ قبول ہے عمران خان میاں والی اور پشاور سے جیت گئے مگر لاہور میں نون لیگ کے آیاز صادق سے ہار گئے چکوال سے پروے زلاہی سیالکوٹ سے پر دوسا شکاوان اور سواب سے نون لیگ کے امیر مقام ہار گئے قومی سمنی کی نشدتوں پر نواز شریف شفقت محمود فہمیدہ مرزا فریال تالپور خواجہ آصف جمشے دستی خورشید شاہ اور نبیل گبول جیت گئے کئی سیاست دام سر پکڑ کر بیٹھ گئے کئی رات بھر سو نہ سکے سوائی سمنی کی نشدتوں پر نون لیگ کے شہباز شریف اے ایم پی کے امیر حیدر ہوتی پا فریق کے مونے صلاحی اور پیپلز پاٹی کے اویس مظفر کامیاب اندرون سنسی پیپلز پاٹی کراچی اور حیدر آباد میں ایم کیو ایم کی روایتی پوزیشن مضبوط بھلوشستان میں ملی جلی صورتحال ٹیف الیکشن کمیشنر فقر الدین جی ابراہیم کہتے ہیں کہ میڈیا نے ووٹ کی اہمیت اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا ٹرن آؤٹ تقریباً ساٹھ فیصد رہا سیکیورٹی فورسز نے آمن و آمان برقرار رکھا ہم نے شفاف انتخابات کرا دیئے اور مسلمی قنون کے صدر میاں نواز شریف اور اہل خانہ نے انتخابی نتائج جیو نیوز پر ہی دیکھے چہروں پر خوشی آیا